مہشت کو درپیش بڑے بڑے چیلنجز میں بڑا چیلنج یہ کیا ہے کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ سر توڑ ہے کوشش ہو رہی ہے مہنگائی کی شاید کم ہونے کی تلات بھی ہیں آئندہ چند دنوں میں اس حوالے سے ایک مستند ہمارے پاس عدد شمار سامنے آئیں گے دوسری جانب ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مہشت ترقی نہیں کر رہی اور مہشت ترقی نہیں کر رہی اس کی وجہ سے محصولات میں یعنی کہ ٹیکسس جمع نہیں ہو رہے اور جو ساڑھے پاس ہزار عرب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا اس میں تقریبا ہزار عرب روپے کی کمی کی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف اس حوالے سے بہت ہی ناخوش نظر آتی ہے اسی محول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ترقی کی شرعہ جو ہے وہ بھی بڑھتی نظر نہیں آ رہی ہے چیلنجز بہت سنگین ہیں مگر حکومت کے لوگوں کا اصرار یہ ہے کہ برا وقت گزر چکا ہے اب بہتری ہو رہی ہے چیزیں کلسولیڈیٹ ہو رہی ہیں اور آئندہ چند مہینے بہت بہتر ہوں گے کیا واقعی ایسا ہوگا ان تمام چیلنجز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں پروگرام کے پچھلے حصے میں ہمیں کراچی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے جناب اسد عمر وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وزیر عظم عمران خان کی معاشی ٹیم کے وہ بہت اہم رکل بن چکے ہیں بہت بہت شکریہ سد عمر صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہماری ریونیوز کے حوالے سے اس وقت جو ہماری صورتحال ہے ہماری گروتھ کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہماری انفلیشن کے حوالے سے یقیناً اس نے پاکستانیوں کے لیے بہتی مشکل ترین صورتحال پیدا کر دی ہے کاروبار کے لیے بھی شخص کے لیے بھی اور گروپ کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے یقیناً آپ لوگ پریشان ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو کہی جو روشنی سرنگ کے آخر میں نظر آ رہی ہے وہ کتنی دور ہے آپ کے نزدیک یہ حالات میں بہتری کے آثار کب پیدا ہوں گے ابھی تو ہمیں آثار بھی نظر نہیں آئے ہیں اچھا اس کے اندر دو حصوں میں اگر ہم اس کو تقسیم کر لیں کامران بھائی ایک تو جو ہے مہنگائی افرات زر جنوری کا مہینہ جو ہے وہ بہت برا گزرا چودہ اشاریہ چھے فیصد پر پہنچ گیا ہمارا سالانہ افرات زر کی شرح ہے اور جو ہائیس تھی کافی عرصے سے امید یہ ہے کہ جو ایکشنز لیے گئے ہیں جس کے ریزلٹس ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں پروری کے مہینے میں ہی یہ افرات زر کی پیک تھی یعنی انتہا تھی اور یہاں سے اب اس کے بعد صرف کمی دیکھنے میں نظر آئے گی ذرا سا میں اور اس کے اندر ڈیٹیل میں جاؤں تو سب سے زدہ جو پچھلے چند ماہ کے اندر اضافہ دیکھنے میں نظر آئے مہنگائی میں وہ کھانے پینے کی اشیاء میں تھا اور اسی کے لیے بڑے ٹارگیٹڈ ایکشنز کیے گئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو کابینہ کی میٹنگ سے متواتر فیصلے بھی نظر آئے آپ کو اور اس کی وجہ سے آپ کو کمی ہوتی بھی نظر آئی ہے مہنگائی کی شرح میں آٹے کی قیمت کے اندر کمی واقعہ ہوئی ہے چینی تھوڑی سی نیچے آئی ہے اسی طریقے سے کچھ سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہوئی ہیں تو آپ کو کھانے پینے کے اشیاء کی مہنگائی کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جیسے میں نے کہا اس کے بعد بتدری جو ہے وہ کمی دیکھنے نظر آئے گی انشاءاللہ دوسرا جو اس وقت انرجی ٹیم کو وزیراعظم نے اس وقت چیلنج دیا وہ یہ ہے کہ حالانکہ پریشر تو بہت ہے وہاں پہ گیس کی اور بجلی کی قیمتوں کے بڑھنے کا بھی کہ وہ ایک بڑا انویٹیو پلان بنایا ہے انہوں نے جس کے اوپر اقتدائی میٹنگز بھی ہو گئی ہیں کہ کس طریقے سے قیمتوں کو یہاں پر روکا جا سکتا ہے اور انڈسٹری کے لیے خاص طور پر کیونکہ انڈسٹری چلانا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے اس وقت انڈسٹری کے لیے بجلی کی قیمتوں کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بہت کام ہوئے کل ایک اور میٹنگ ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر حتمی فیصلے کل کی میٹنگ کے اندر ہو جائیں تو ایک تو مہنگائی کی طرف یہ ہو رہا ہے دوسری جو ہے وہ گروت جس طرح ہم نے بات کی انڈسٹری چلانا ہے آئل پرائسز بہت زبردست سگریفیکنٹلی کم ہوئی ہیں اور آگے بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ اب دو چار دن رہ گئے اس مہینے کو ختم ہونے میں یہ آپ کیا آپ کی ٹیم کی سوچ ہے کہ یہ اب آپ لوگوں کو ٹرانسفر کریں نا یہ دس بارہ روپے پر لیٹر آپ کم کر سکتے ہیں اور اس سے پھر مہنگائی کیلئے میں تو ایک بہت ہی بڑی کبھی پیدا ہو جائے گی اس حوالے سے کیا سوچ ہے یہ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل پرائسز کا ہم نے ایک پلنج دیکھا ہے جی کامران بھائی وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کا نظام کے مہینے کا جو آخری دن ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے وہ پٹرولیوم منسٹری جو ہے وہ اس ماہ کی جو پاکستان میں تیل کی درامدات ہوتی ہیں اس کی عوصت کی بنیاد کے اوپر ایک اپنی سفارش بناتی ہے اور اس کا ٹیکس کا تو پہلے سے تیون ہوا ہوتا ہے اور وہ سفارشات پھر جاتی ہیں فنینس منسٹری کے پاس فنینس منسٹری اپنی سفارشات وزیراعظم کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ فیصلہ ہوتا ہے سو وہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں اور نہ میں نے نئے نمبر دیکھے ہیں تو وہ اگلے چند دن میں جیسے آپ نے کہا تو دو تین دن کی بات رہ گی دو تین دن کے اندر ہمیں نظر آ جائے گا کہ کتنی کمی واقع ہوئی ہے وہ کمی اگر واقع ہوئی ہے تو وہ ساری پاس آن لیکن پراثر صاحب یہ تو ظاہر ہے یہ نمبرز جو ہیں یہ تو وہی ہیں جو ساری دنیا کو پتا ہے جو مجھے اور آپ کو پتا ہے وہی جو ہے وہ اگرہ کے نمبرز ہیں وہی فنینس منسٹری کے نمبر ہوں گا ہمیں پتا ہے کہ آئل پرائسز جو ہے اب جس میں نہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں وہاں دس بارہ پرسنٹ جو ہے وہ کم ہو چکی ہیں آگے بھی کم ہو رہی ہیں تو اس سے لگتا یہ کہ ونڈو آف اپرچوریٹی گورنمنٹ کے پاس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے استعمال کر رہی ہے کہ یہاں آپ کی انپوٹ سامنے آتی ہے کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو اڈوائز کرتے ہیں تو کیا آپ کتنی اس میں اپرچوریٹی دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں ذرا سا تھوڑا سا جیسے میں اور تفصیل میں جیسے میں نے کہا نا کہ جو تیل کی برامدات ہوتی ہیں اس کی عوصت کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے اور وہ جو پرائسنگ کی جاتی ہے اس کے اندر بھی جس طرح ایلن جی آ رہا ہے آپ کا تو ایلن جی وہ تین مہینے کی ویٹڈ ایوریج ہے تو جب وہ گرتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ گرتی اور جب بڑھتی ہے تو جب بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے فوری طور پر ایک ماہ کے اندر پورا اس کا ایمپیکٹ نظر نہیں آتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے وہ ورکنگ دیکھی نہیں ہے سامنے آنے دے اس ورکنگ کو دیکھنے کی لیکن ظاہر ہے جو صورتحال ہے وزیراعظم کی جو سوچ ہے اس وقت ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اگر وہاں سے ریلیف کی گنجائش بنتی ہے تو وہ عوام تک ریلیف پہنچائی جائے میرے خیال میں وزیراعظم کی دوظہر ہے یہی ان کی ان کے سوچ ایسی ہوگی اچھا یہ بتائیے کہ اب ہم آ جاتے ہیں گروت پہ گروت کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کرنٹ ڈیکاؤٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے اپنی ایمپورٹس کو شرنک کیا ہے جب ہم نے اس کو شرنک کیا ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب یہ دو دھاری تلوار ہے اس نے ہماری ریونیوز کو بری طرح سے امپیکٹ کیا ہے دوسری جانب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سنتی پیداوار میں اور پھر دوسری جو ترقی کی دوسری چیزیں ہیں اس کے لیے کیونکہ ہم اپورٹ اورینٹیڈ اکانومی ہم اپورٹ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہماری گروت بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور بہت ہی مزربل اس وقت نظر آ لیے اس سال کی بھی اور دوسری جانب ہمارے ٹیکس ریونیوز میں جو ہمارا پانچ سو پاچ سہزار پانچ سو کا ٹارگٹ تھا وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو گیا ہے یہ بھی ایک برانی سی صورتحال ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ جی بالکل ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے حکومت کے سامنے اور معیشت کی جو صورتحال ہے اس میں اچھی خبر جو آئی جنوری کے آپ نے دیکھے ہوں گے لارڈ سکیل مینفیکٹرنگ کے بلکہ جنوری کے نہیں دسمبر کے دسمبر کے ماہ کے تقریب ان کیوں اچھے ہفتے کے وہ لیک کے ساتھ ہوتے ہیں دسمبر کی جو لارڈ سکیل مینفیکٹرنگ کے نمبرز آئے ہمارے سامنے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کئی ماہ کے بعد تقریبا میرکان میں اٹھارہ ماہ کے بعد اتنی بڑی اضافہ دیکھنے کے آیا تھا لارڈ سکیل مینفیکٹرنگ کے اندر تو وہ اچھی خبر آئی تھی لیکن وہ صرف ایک ماہ کا ڈیٹا ہے اگر وہ جنوری اور فروری میں بھی ہمیں وہ ٹرنڈ ڈیولپ ہوتا وہ نظر آیا تو پھر تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں واقعی میں گروت کا فیس سائیکل سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی اس وقت حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ہم پہنچیں کہ نہیں پہنچیں دوسری جو اس کے اندر کس طریقے سے گروت لانی ہے اس میں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ظاہر ہے حکومت کے جو ترقیاتی اخراجات ہیں وہ جس وقت میں نے ذمہ داری سنبھالی تو وزیراعظم نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے میکسیمائز کرنا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ترقیاتی اخراجات کو تیزی سے بڑھائے جا سکے اور فرنس منسٹری سے بھی ہمیں کلیر سگنل گرین سگنل ملا کہ آپ جتنا بھی سپیننگ تیز کر سکتے ہیں وہ کریں اور وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئی ہے انشاءاللہ تعالی میں آج کیابرنوی بتا رہا تھا اگلے ہفتے ہم آپ کو خوشخبری دیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ جس طریقے سے سالانہ ترقیاتی بجٹ کی یوٹلائزیشن ہو رہی ہے استعمال ہو رہا ہے اس سال کے پہلے آٹھ ماہ کے اندر وہ شاید آپ نے پچھلے پانچ سال میں نہ دیکھا ہو تو وہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اور یہ اس کے بعد ہے کہ جب کے پہلے پانچ ماہ ہمارے بہت سلو گزرے تھے تو پچھلے تین ماہ کے اندر بہت تیزی آئی ہے اور ظاہر ہے جب development spending ہوگی تو اس سے economic activity بڑھتی ہے اور اس کی ایک positive indication آ رہی ہے دوسری جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو پوری تو اس کے بعد state bank کے پاس یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے monetary policy committee کے پاس گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ interest rate کو نیچے لائے جائے کیونکہ وہ ایک اور stimulus ہے private sector credit کے اگر آپ off take کے نمبر دیکھیں تو وہ بہت ہی کمزور ہیں اس وقت private sector جو ہے وہ قرضے نہیں لے رہا اس وقت اپنی صانت کو مزید بڑھانے کے لیے تو اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ interest rates جو ہیں بہت ہائی ہیں تو interest rate کے اندر cut جو ہے یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں آگے دو ماہ کے اندر امید ہے کہ inflation نیچے آتے ہوئے state bank کے پاس گنجائش پیدا ہوگی اور دوسرا development expenditure کا جو acceleration آئی ہے اور وہ صوبے کے اندر وفاق کے اندر تو آئی ہے صوبوں کے اندر بھی آئی ہے پنجاب اور کے پی کے اندر بھی development expenditure accelerate ہوئے ہیں تو امید یہ ہے کہ آگے بڑھ کے ذرا growth آپ کو باپس آتی بھی نظر ہے یہ جو آپ کا shot fall ہے جو تقریباً لگ بھگ ایک ہزار عرب روپے کا revenue کا shot fall ہوگا جو آپ کے text collection ہے یہ اب سامنے آپ کے آئے میں ایم ایف کا program کھڑا ہوا ہے یہ جو اس وقت یہ گنجلک کیفیت ہے یہ جو ایک انتہائی massive ایک گرداب کے اندر ہم پھسے ہوئے اس کا کیا حال ہے آپ سے لے کے budget تک ہے کیونکہ ہمیں تو یہ خبریں مل رہی ہیں کہ کوئی آئی ایم ایف آپ کو کوئی بہت بڑی concession دینے کو تیار نہیں ہے اور آپ کو کچھ collection کرنی ہیں اور اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے تو یہ یہ کہاں سے آپ window ڈھونڈ رہے ہیں یا یہ تیل کی قریبتیں جو کم ہو رہی ہیں اس کو اس طرف ڈھکیل دیں گے سر revenue shortfall تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن exactly اس وقت ہمارے معاملات اس سلسلے میں آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہیں اس پہ میں نہیں comment کر سکوں گا وہ finance ministry ان سے deal کر رہی ہے تو exactly تو وہ بتا سکتے ہیں لیکن عمومی طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو shortfall آ رہا ہے tax revenue کے اندر اس کو پورا کرنے کی کیسے کوشش کی جا رہی ہے ایک تو non tax revenue جو ہے وہ پوری کوشش ہے اور finance ministry کے expectation ہے توقع یہ ہے کہ جو budgeted non tax revenue تھے اس سے بہتر ہوں گے جو پہلے چھ ماہ کے results آئے ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ non tax revenue جو ہیں وہ پچھلے سال سے بہتر ہیں اور ہماری budgetary expectation سے بھی بہتر ہیں تو ایک تو کچھ حصہ shortfall کا وہاں سے کمر ہوگا اور کچھ اخراجات کے اوپر control ہے جو total expenditure expected تھا finance ministry کی کوشش بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ شاید ہم اس سے کم میں اس کو روک لیں گے تو ایک کافی حد تک تو gap وہاں سے پورا ہو جائے گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل pressure ہے کہ revenue کو بہتر کیا جائے لیکن tax rate بڑھانا جو ہے وہ واحد طریقہ نہیں ہے اس کے لیے معیشت کی پہیا چلے گا activity بڑھے گی تو transactions بڑھ آئیں گی واپس economy کے اندر تو revenue اس سے بھی بڑھتا ہے یہ جو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اس ministry کے تحت سی پیک کو آپ دیکھتے ہیں یہ فرمائے گا کہ یہ ایک تاثر ہے کہ سی پیک کے جو طلوبہ اہداف ہے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا ہم وہاں تک نہیں پہنچے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ intentional ہے کچھ کہتے ہیں کہ incompetence ہے یا جو کچھ بھی reason ہے لیکن یہ تو ہماری backbone ہے ہماری ترقی کی اور یہ جس جس معجلے میں ہم جا چکے ہیں اب اس میں تو ظاہر ہے کہ کوئی backtracking نہیں ہے یہ بتائیے کہ یہ بہت ہی بہت ہی کلیدی اور بہت ہی important ذمہ داری تھی اور یہ prime minister نے آپ کو دی اور پھر آپ نے اسی میں government کو join کیا ہے سی پیک کا update ہے جو بہت ہی substantial چیزیں جو ہیں اب اگر آپ کے نزدیک ہو رہی ہیں یا round the corner ہیں یا اب ہم دیکھیں گے فوری طور پر دیکھیں ایک تو یہ جو نائلی والی کہانی ہے نا یہ تو ایسی پیٹی جاتی ہے یہ ترقیاتی expenditure کا کاموں کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے ہمیں یہ بھی ایک کہانی سنا جاتی ہے ابھی سے ایک مہینہ پہلے تھے تو میں یہ سنتا تھا کہ یہ تو اس حکومت سے تو development expenditure نہیں ہوتا ہم نے آپ کو بتا دیا پچھلے چھے سال میں جو utilization rate نہیں تھا بجٹ کا وہ ہم نے کر کے دکھا دی ہے آپ کو تو وہ اس کو آپ چھوڑ دیں کہ یہ لوگ کیا کہتے سی پیک کے اندر کیا بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں جیسی پیک کو ہم نے آہ نیکس فیس کے اوپر لے کر جانا ہے آہ لیکن infrastructure کے پروجیکس کے اندر جو سب سے بڑا منصوبہ ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے آہ یہ سالہہ سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا لیکن وہ final نہیں ہوتا تھا ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اس سال کے اندر اس آہ financial year کے اندر انیس بیس کے آہ مالی سال کے اندر آپ کو ایمل one کے اوپر کام ہوتا ہوا سٹارٹ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلویز کا پروجیکس جو ہے وہ آپ کو شروع ہوتا ہوا نظر آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ سنت کے اوپر بالکل بھی کام نہیں ہوا تھا سی پیک کے اندر بجلی کے کار خانے لگے سڑکیں منی لیکن سنت کے اوپر کوئی کام نہیں ہو انڈسٹلائزیشن کے اوپر کام نہیں ہوا پہلا سی پیک کا special economic zone فیصل آباد کے اندر اس کی ground breaking وزیراعظم کر چکے ہیں اور اس مالی سال کے اندر ہمیں پوری امید ہے کہ دو اور special economic zone ایک رشاقائی میں خبر بخنونخواہ میں اور دوسرا دھابے جی میں سندھ کے اندر جو ہے پوری امید ہے کہ اسی مالی سال کے اندر ان کی ground breaking ہو جائے گی تو اس مالی سال کے اندر تین special economic zones کے اوپر کام شروع ہو جائے گا جو اس سے پہلے آج تک کوئی بھی economic zone کے اوپر کام شروع نہیں ہوا تھا اسی طریقے سے زراد کے اندر ہم نے جو ہے سی پیک کو expand کیا ہے اور میری ambassador آئے ہوئے تھے چائنہ کی ان سے دو دن پہلے ملاقات ہوئی تھی اور آج میری پی ای آر سی کے جو head ہیں پاکستان agriculture research council کے ان سے بات ہو رہی تھی کہ میری باتچیت کے بعد ambassador نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی یہ اگلی جی سی سی جو ہوگی جو اپریل کے اندر متوقع ہے اس کے اندر آپ معایدے ہوتے ہوئے دیکھیں گے زراد کے سے related اور خصوصی طور پہ زرعی تحقیق سے related کیونکہ ہماری اس وقت زراد جو اتنی پیچھے رہ گئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تحقیق کو نظرانداز کیا ہے اس میں investment نہیں کی ہے چائنہ بہت آگے چلا گیا ہے تو ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے اور اشتراک میں ان کے ساتھ تحقیق کا کام کرنا چاہتے ہیں سو زراد آپ کو کھلتا ہے نظر آئے گا جو پہلے نہیں ہوا تھا اسی طریقے سے سوشو ایکنومک کے اندر آپ کو نئے پروجیکس اور development نظر آئے گی اس کے علاوہ جو دوسرے جاری منصوبے ہیں جن کے اوپر کام جاری ہے وہ ہو رہے ہیں گوادر کے اوپر development جہاں پہ رکیوی تھی وہاں پہ ائرپورٹ کے اوپر فائنلی کام وہاں پہ پاور پلانٹ کے اوپر فائنلی کام جو ہے شروع ہو رہا ہے اور ایک آو ویل راؤنڈڈ سی پیک کا جو پورٹ فولیو ہے جس میں صرف سڑکیں ہیں بجلی کے کارخانے نہیں جہاں پورٹ کی development کے گوادر کے development جو ہے وہ بھی شامل ہے ہائیویس کی continuation ہے ہائیڈل پروجیکس کی continuation ہے سنتی زونز کا قیام ہے زراعت کے اندر اس کی تحقیقی کام ہے اور سوشو ایکنومک جو پروجیکس ہے ان سب کے اندر آپ کو پیش اپ نظر آئے گی اور آپ جو اپریل کی جیسیسی ہوگی اس کے اندر آپ یہ تمام چیزیں خوز طور کے اوپر چین اور پاکستان کے درمیان دیکھیں گے یہ فرمائیے کہ اس کا بھی آپ سے براہ راست تعلق ہے سپریم گورڈ آف پاکستان نے کہا ہے کہ سرکولر ریلوے کو مکمل کرنا ہے اس کی کیا status ہے in the preview of سی پیک ہے کہاں کھڑی یہ سرکولر ریلوے سی پیک کے حوالے سے اور یہ جو اگلی جیسی سی آ رہی ہے سی پیک اس کا جیسی سی آ رہی ہے اس میں کراچی سرکولر ریلوے اس کا موضوع ہے اس کی جو لیڈ ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے وفاق کا جو کردار ہے وہ ایک سہولت کار کا کردار ہے اور وہ ہم پوری طریقے سے committed ہیں یہ بھی منصوبہ جو ہے وہ سندھ کے چیف منسٹر کے ساتھ بھی میری discussion ہوئی تھی چائنیز ambassador کے ساتھ بھی ہماری discussion ہوئی ہے سی پیک کے وہ framework کے اندر بھی شامل ہے اب دیکھیں سندھ گورنمنٹ اس کو کیسے فیصلہ کرتی ہے کیونکہ وہ اس وقت چاہید یہ بھی سوچ رہیں کہ اس کو بیوٹی کی بنیاد کے اوپر project کو کیا جائے لیکن جو بھی سندھ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی جو بھی وفاق سے support چاہیے درکار ہے اس project کو کرنے کے لیے ایک اچھا منصوبہ ہے کراچی کے لیے اہم منصوبہ ہے اس کو مکمل طور پر support کریں گے ایک اور چیز جو کہ آپ ہی بانی تھے اس موضوع کے اور جو سب سے بڑا disasters ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے وہ straight on enterprises جو جہاں پہ کھڑے تھے ویسی کھڑے ہیں جس طرح سے bleed کر رہے تھے ویسی bleed کر رہے ہیں والا model سرمایہ وہ بھی کہیں سے دور دور تک چلتا ہوا نظر نہیں آیا ہے اس کی آپ نے کوئی سنگل لی جب آپ دوبارہ government میں آئے کیونکہ یہ تو اتنی بڑی ہمارے ہیمریج ہے یہ اس economy سے یہ سات سو آٹھ سو عرب روپے تو ہم جھوک رہے ہیں نجانے کتنے سالوں سے جھوک رہے ہیں اور آپ کے اٹھارہ مہینے گزر گئے ویسی جھوک رہے ہیں نہ وہ خزانہ نظر آیا کام کرتا ہوا نہ وہ سرمایہ اس کے اندر بالکل ایک جو policy ہے اس کے اندر ہماری ترجیحات میں تھوڑی سی فرق ضرور آیا ہے اس سرمایہ کا میں تو بہت یقین رکھتا ہوں اس model کے اندر میری بڑی سادہ سی اس کے اندر جو میری argument تھی وہ بہت سادہ تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ جتنا ہمارے پاس state own enterprises ہیں ان کو privatize کرنا اتنا ایک لمبا عرصہ لگتا ہے کہ جب تک وہ privatize اگر آپ privatize کرنا بھی چاہتے تو جب تک آپ privatize نہیں کرتے تو میرا ماننا یہ تھا کہ professional manager جو ہیں اگر ان کے control میں یہ ہوگا تو وہ bureaucrat سے یا سیاستدان سے بہتر کام کر ستے ہیں anyway وہ ایک حد تک آ کے وہ رک گیا اب privatization کے اوپر ذرا زیادہ ترجیح ہے آج بھی cabinet committee on privatization کی meeting تھی اور advisor finance نے بڑی پرزور میں کہوں گا فرمائش بھی کی اور انہوں نے pressure بھی ڈالا کہ اس process کو accelerate کیا جائے اور commitment تو کی ہے privatization commission نے کہ اگلے چند ماہ کے اندر بڑی transactions ہوتی بھی نظر آئیں گے بہت بہت شکریہ جناب عصد و مراج آپ نے بہت تفسیر سے ہمیں ایک جانب کراچی کی صورتحال اور پھر یہ کہ معیشت کے حوالے سے جو چیلنجز سامنے ہیں جو بھی حکومت کا point of view ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے کے لئے ہمارے ساتھ شکریہ